میں آج شام گہلود کیبینٹ میں پھر بدل ہونے جا رہا ہے جس پر لگاتار نیوزیٹین انڈیا کی نظر بنی ہوئی ہے کیا آپ کو چپوری حلچل وہاں سے نظر آ رہی ہے سیاسی طور پر دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھئے وہ تصویر بھی آپ تک ہم پہنچا رہی ہیں شپت گرن سمہاروں کا وہ منچ اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے جہاں پر تیاریاں پوری ہو چکی ہیں اور جیپور میں کانگرس زفتر میں کانگرس نیتاؤں کہ جو بیٹھک ہے وہ بھی لگاتار ہم نے آپ تک پہنچائی ہے راجستان کانگرس پرباری اجیم آکن سیم اشو گہلوت سچن پائلٹ اس میں شامل ہیں اور ساتھی ساتھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس چیز کو لے کر لگاتار تناتنی پچھلے کافی وقت سے جاری تھی جو دوکھے میں یہاں پر نظر آ رہے تھے پائلٹ گھٹ اور اشو گہلوت گھٹ کا ذکر کریں وہ آخر کار ایک نئی ٹیم کے ساپ یہاں پر اب سامنے آ رہی ہیں تو شپت گرہن سمہارو یہاں پر کچھ زیر بعد شروع ہو جائے گا وہ تناتنی سیاسی طور پر جو لگاتار اوبال مار رہی تھی جس پر لگاتار وہاں وہ پکش بے نشانہ ساد رہا تھا کہ آخر اپنی ستہ میں وہ مضبوطی قائم نہیں کر پا رہی کانگرس جو کی جنتہ نے ایک بڑے لمبے وشواس کے بعد انہیں کمان کے طور پر دی لیکن آج گہلوت کیبنیٹ میں یہ پھیر بدل ہونے جا رہا ہے پندرہ منتری شپت لیتے ہوئے نظر آئیں گے جن میں سے پانچ پائلٹ گوڑ کے بتائے جا رہی ہیں گیارہ کیبنیٹ چار راجے منتری آج شپت لینے جا رہی ہیں وہ کون سے نام ہے آپ تک پہنچا بھی رہے ہیں ہیمارام چودری ان میں شامل ہیں اس کے علاوہ مہندر جیت سنگھ مالیویہ بھی آج منتری پد کی شپت لیتے نظر آئیں گے اور ساتھی ساتھ راملال جاٹ بھی ان میں شامل ہیں مہیر جوشی کا نام بھی ان میں شامل ہے تو یہ وہ نام ہیں وہ چہرے ہیں جو کی اب اس نئی ٹیم کے نئی چہرے کے طور پر نظر آئیں گے نئی کمان اپنی نئی ذمہ داری کو سنبھالتے ہوئے دکھائی دیں گے تو آج پندرہ منتری شپت لینے والے ہیں اور تصویر بھی دیکھیں اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے راجلستان کے سیاسی لحظے سے بہت خاص یہ تصویر ہو جاتی ہے کیونکہ مکھے منتری بننے کے بعد بھی اشک گہلوت کو جس طرح سے آپسی اندرونی طور پر گڑبازی کا سامنا یہاں پر کرنا پڑتا رہا ہے جسے لے کر وپکش بھی لگاتار حملہ ورک اختیار کرتا رہا ہے آج شپت گرہن سمہاروں سے کوشش یہی ہے کہ اب وہ خاموشی یہاں پر دکھائی جا سکے جو کی لگاتار سوال کے طور پر کھڑی ہو رہی تھی راجستان کانگریس میں بھلے ہی گڑبازی کی خبروں سے انکار یہاں پر کیا جا رہا ہو لیکن جیپور میں کانگریس زفتر کے باہر گڑبازی ایک بار پھر دکھائی دی کہ سرہ دکھائی دی وہ تصویر آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں دراصل کانگریس زفتر کے باہر سچن گٹ پائلٹ گٹ کے جو سمرتک ہے جب کا نارے بازی کر رہے ہیں دیکھیں تصویر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے سچن پائلٹ جیسا ہو ہمارا سی ام یعنی کہ اب بھی سی ام کو لے کر یہ نارے بازی اگر سامنے آتی ہے پائلٹ گٹ کے سمرتکوں کے ذریعے تو یقیناً سب کچھ ٹھیک ٹاک ہونے کی جو بات کہی جا رہی ہے اس میں کافی کچھ تو ٹھیک ٹاک نظر آتا ہے لیکن سب کچھ نظر نہیں آتا کیونکہ سمرتک اب بھی نارے بازی کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں راجستان کے مکھے منتری اشوک گہلوت ہیں جو کی کانگریس کے ورش نیتا ہے کئی لمبے اتا چڑھا وہ اپنے راجنیتے کریئر میں انہوں نے دیکھے ہیں ابھی سطح کی کمان یہاں پر سی ایم بتا سی ایم سنبھلے ہوئے ہیں لیکن سچن پائلٹ جیسا ہو ان کا سمرتک ان کے سمرتکوں کا جو گھٹ ہے کو لگاتا ہے یہی نارے بازی کرتا ہوا آج بھی نظر آئے موسیقی 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 ہے ان کے آپس میں جھگڑے اتنے ہیں اور سب مقمندی بننا چاہ رہے ہیں دیش میں بھی جو بھاچپا کی ستی ہے وہ بہت دینی ہو گئی ہے کیونکہ مہنگائی کسان بل سب پر بیک فوٹ پہ آ چکے ہیں جنتہ بدلاف چاہتی ہے اور ہم ہی وہ پارٹی ہیں جو نیشنل نیول پر بکل بن سکتے ہیں بھاچپا کے لیے آپ ڈے پیٹی سی ایم بھی تھے آپ پردیش ادکش بھی تھے آپ نے اس دوران بھی کئی ایشیو اٹھائے تھے آپ کو کیا لگتا اب سب چیزیں سال ہو گئی وہ اسمتوش قتم ہو گیا اسمتوش کی بات ہی نہیں ہے بھاپانی جی بات تھی کہ جو سنگیان میں ہمارے کو آتا تھا کہ ہم اس کو اور بہتر کیسے کر سکتے ہیں جو مجھے لگا کہ ہم اس کو اور بہتر کریں گے تو پبلک میں ساکھ ہماری بڑے گی ان ایشیو تو ریس کیا تھا اور آگے بھی کرتے رہیں گے اور چینج ایک نرنتر پرکریہ ہے یہ کبھی رکتی نہیں ہے اس لیے ہمیں مستید رہنا پڑے گا سچیت رہنا پڑے گا اور دونی طاقت سے کام کرنا پڑے گا جو بھاجپا کا جو آکرمن ہے جنتا کے اوپر اس کو بچانے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا پبلک آئیز میں کہ ہماری سرکار اور سنگرہ ملکہ کام کر رہے ہیں ایک سوال کی پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کا رول بڑا ہے پہلی بار جب ودائیکوں نے استیفے دیئے وہ سونے گاندی کے نام پر دیئے ساری لیڈ کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے پارٹی کی بھومی کا زیادہ ضروری ہے پارٹی بھومی کا ہمیشہ ہی تھی مجھ کو یا کسی اور کو گلفے میں نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے دمپر ہو رہا ہے وہ تو پارٹی کا ہی پلیٹ فارم ہے پارٹی کی سوچ ہے پارٹی کا سمبل ہے تو اس بات کو سب کو سمجھ کے رہنا چاہیے کہ جو آلہ کمان تیہ کرتا ہے اس کو ہمیں پوری نشتہ بھاونا سے اس کا پال نہ کرنی ہے اور اس بار آپ کو بتا دے کہ اب ایک نئی تصویر یہاں پر کچھ زربات سامنے نظر آئے گی جب شپت گرہن سماروں میں ایک ایک کر کے منطری شپت لیتے نظر آئیں گے اور اس بیچ کانگرس نیتا جوہرلال مینا اور شافیہ زبیر کیبینٹ میں شامل منطریوں کے کچھ ناموں پر ناراضہ آئے دونوں ہی نیتاؤں نے آروپ لگایا کہ ٹی کرام جولی پر بھرشتا چار کے آروپ ہی ایسے میں انہیں منطری بنائے جانے پر غلط سندیش جائے گا ناراضی اس بات کی ہے کہ ہمارے پولے جلے میں اس بات کا پرچا پرسار ہو رہا ہے ٹی کرام جولی نے پرشتا چار کیا ہے اس کے پورا پریوار ہر مائلے اوپس ہم جانتے ہیں کلیکشن کرتے ہیں اس طرح کے مہتاوان اس طرح کے ہوا مارے پورے ریلے بتا دی ہم نے سینے لیڑوں کو بتا دی کہ پرشتہ آدمی کو منطری مانو سامنمنٹ کی اور اس کو ہٹا دو ہٹا لے کے منصفتی انہوں کو پرموٹ کیا ہے ہم بیرہود میں ہم نے کانگریس پارٹی ماستا ہے کانگریس پارٹی کے لیتا ماستا ہے جن کی ریپیٹیشنز خراب ہیں اور جن پہ گیترہ کی آروپ لگے میں ہیں یا بھرشتہ چار کی آروپ لگے میں ان کو پرموٹ کر دیا گیا ہے تو مجھے لگتا ہے اوبرال اتنا اچھا میسیج اس کیابنیٹ سے نہیں جا رہا ہے جتنا جانا چاہیے یہ ہو سکتا ہے موکھی منتری جے کی اپنی پریشانیاں رہی ہوں گی مجبوریاں رہی ہوں گی جس کارنٹ سے یہ ہوا ہے لیکن سچا یہ ہے کہ ایک الپ سنکھیاک میں تو ایک میسیج اور محلوں میں ایک اچھا میسیج نہیں جا رہا ہے کیونکہ ہمیں 33% کا ہمارا نہیں ملا ہے پلس الپ سنکھیاک کو ریپریزنٹیشن بہت ہی کم ملا ہے آلکہ اس بیچ ٹی کرام جولی کی بھی صفائی سامنے آئی انہوں نے آروپوں کو بے بونیاد بتایا میں کہنا چاہوں گا کہ گہلو جی نے جس پرکار سے کام کیا ہے ان تین سالوں کے اندر آج ضرورت تھی کہ اب جو بچے ہوئے دو سال ہیں اس میں اتنی مستیجی سے ہم کام کریں اتنی تیجی سے ہم کام کریں سبھی جاتی دھرم سمودھا سب لوگوں کو پرتی نجیتو ملے اور دوبارہ سے ہم سرکار کو ریپیٹ کریں دوبارہ سے سرکار ہم لیکھے ہیں سر اسی طرح سے گر ہم بات کرے تو بدھائک جہری لال میراجی نے جس طریقے سے آپ کے اوپر بھنسٹا چار کا آروپ لگایا ہے ناراضگی دکھائی ہے کیا کہیں گے اس کے دیکھیں ناراضگی ہو سکتی ہے میں پھر کہنا چاہوں گا وہ ہمارے سینئر ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں میں کہنا چاہوں گا میرے اوپر آروپ لگائیں ثبوت کے ساتھ لگائیں بس تھوڑی دیر میں شپت گرہن سمہروں یہاں پر شروع ہوتا نظر آئے گا منچ کے تصویر اور اس پاس کی تصویر اس وقت ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں گہلوت کیبنٹ کا چہرہ یہاں پر بدلنے والا یا پھر یوں کہیے وہ پنر گٹھن سامنے آئے گا جس کا انتظار کافی وقت سے کیا جا رہا تھا کیونکہ سیاسی تنہ تنیس بیچ سامنے نظر آ رہی تھی باربال یہ ٹلتہ نظر آ رہا تھا اور آخر کار آج شام دیکھیں کس طرح سے پندرہ منتری شپت گرہن سامہاروں میں شپت گرہن کرتے ہوئے نظر آئیں گے پائلٹ کھیمے کا ذکر کریں تو پانچ منتریوں کے نام یہاں سے سامنے آ رہے ہیں جن میں رمیش مینا شامل ہے جو کہ پائلٹ کھیمے سے مانے جاتے ہیں وشویندر سنگ یہ بھی پائلٹ کھیمے سے مانے جاتے ہیں ان کے قریبی مانے جاتے ہیں مراری مینا بھی اسی میں شامل ہے وہیں گہلوت کھیمے سے وہ کون کون سے چہرے ہوں گے جو کہ آج شپت گرہن سامہاروں میں شپت لیتے نظر آئیں گے وہ بڑے نام بھی آپ کے سامنے موجود ہے راملال جات ان میں شامل ہے ساتھی آگے بڑھیں تو مہندر جیت سنگھ مالوی ہے بھی آج شپت گرہن لیتے ہوئے نظر آئیں گے شکونتلا راوز سمیت بڑے چہرے یہاں پر دکھائی دیں گے تو گہلوت کیبینٹ کا چہرہ آج بدلنے جا رہا ہے دیکھئے راجستان کی سیاست کا ذکر کرے تو دو کھیمہ ہمیشہ سے سامنے آتا رہا ہے گہلوت کھیمہ اور پائلٹ کھیمہ نارازگی بھی ہم نے آپ کو دکھائی اور ساتھی ساتھ کانگریس زفتر کے باہر پائلٹ کھیمے کی نارے بازی بھی دکھائی فیلال جو تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وہ کئی مائنوں میں اس لئے خاص ہو جاتی ہے کیونکہ راجستان کی سیاست میں کانگریس کے ہاتھ میں جب ستہ ایک لمبے وقت کے بعد آئی تو لگا کہ یہ جو من مٹاو ہے یہ جو کھیمے بازی ہے گڑ بازی ہے وہ نظر نہیں آئے گی حالانکہ سچن پائلٹ صاف طور پر جواب دیتے نظر آئے کہ کسی طرح کی گڑ بازی نہیں ہے لیکن فیلال یہ جگ ظاہر ہے کہ کس طرح سے یہی کھیمے بازی کانگریس کو مسئبت میں بھی ڈالتی نظر آئی ہے پر آج کی جو یہ تصویر ہے اگر یہ صحیح طریقے سے انجام تک پہنچتی ہے تو یقیناً جو نئی ٹیم یہاں پر تیار ہو رہی ہے وہ کانگریس کی نئیہ کو آگے پار لگاتی ہوئی کافی حد تک نظر بھی آئے گی تھوڑی ہی دیر میں شپت گرہن سمہارو شروع ہو جائے گا ان بڑے چہروں کے نام ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں جو کہ گہلوت کھیمے سے سامنے نظر آئیں گے پائلٹ کھیمے کا ذکر کرے تو بتایا جا رہا ہے کہ پانچ چہروں کو یہاں پر جگہ دی گئی ہے اشوک گہلوت راجبہون پہنچ چکے ہیں تھوڑی ہی دیر میں شپت گرہن سمہارو کی یہ تصویر بھی یہاں پر نظر آ جائے گی جب پندرہ منطری شپت لیتے ہوئے نظر آئیں گے راجستان کی سیاست کی کمان کانگریس کیوں نہیں ہے کافی رسہ کشی ہم نے دیکھی اور یہ بھی دیکھا جائپور سے لے کر ڈلی تک اس طرح کی وہ سیاسی بھاگ دوڑ رہی رات رات بیٹھکو کا وہ پورا دور یہاں پر رہا پر اب جاکہ شپت گرہن کی یعنی کی اس منطری منڈل کی تصویر کیابینٹ کی تصویر یہاں پر سامنے نظر آنے والی ہے جسے لے کر کافی رسہ کشی چل رہی تھی منمٹاو چل رہا تھا تناتنی کی تصویریں لگاتا سامنے آ رہی تھی بار بار یہ ٹلتا جا رہا تھا اور آخر کاراج یہاں پر پندرہ جو منطری ہیں وہ شپت گرہن کرتے ہوئے نظر آئیں گے تمام دگا جو نے ہمیشہ سے یہی کہا ہے کہ کسی طرح کا دو کھیما نہیں ہے یہاں پر سچن پائلٹ کا بھی اپنا وہی عودہ ہے اور ساتھی اشوگ گہلوت کا بھی وہی عودہ ہے لیکن کئی مدے ایسے سامنے اب تک آ چکے ہیں جس میں یہ گڑبازی ہمیں نظر آئی ہے چاہے وہ کارے کرتا ہوں یا سمرتکو کے طور پر ہی نظر کیوں نہ آئی ہو لیکن آج کی جو یہ تصویر ہے وہ جائپور سے سیدھی تصویر راج بھون کی آپ کے سامنے ہیں دیکھیں کس طرح سے منچ کی یہ تصویر ہے جس کی سیدھی تصویر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اور کون کون راج منطری کی بھومی کا نبھائیں گے کیابینٹ منطری کی بھومی کا نبھائیں گے وہ نام بھی آپ کے سامنے ایسور کی سفت لیتا ہوں کی میں ویدی دوارہ استعپیت بھارت کے سامنان کے پرتی سچی سردہ اور نشتہ رکھوں گا میں بھارت کی پربوتا اور اکھنٹا اکشن رکھوں گا میں راجتان راجیے کے منطری کے روپ میں اپنے کرتویوں کا سردہ پوروک اور سدہ انتقرن سے نربان کروں گا تتہ میں بھائے یا پکشپات انوراگ یا دویس کے بنا سبی پرکار کے لوگوں کے پرتی سمیدان اور ویدی کے انسار نیائی کروں گا میں ایمارام چودری ایسور کی سفر لیتا ہوں کی جو اسے راجتان راجیے کے منطری کے روپ میں میرے بیچار کے لیے لائے جائے گا اتوہ مجھے گیات ہوگا اسے کیسی ویقتی یا ویقتیوں کو تب کے سوائے جب کی ایسے منطری کے روپ میں اپنے کرتویوں کے سمیت نربان کے لیے ایسا کرنا اپیکسیت ہو میں پرتیقس اتوہ پرتیقس روپ سے سنچوتی یا پرگڑ نہیں کروں گا تو شپت گرہن سمہارو شروع ہو چکا ہے پندرہ منطری ایک ایک کر کے یہاں پر شپت لیں گے شپت گرہن سمہارو کی تصویر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے راجوستان کی سیاست میں ایک نئے چہرے کے طور پر کیبینٹ کا پنرگٹھن یہاں پر ہو رہا ہے ہیمارام چودری جی کو آپ دیکھ رہے ہیں جو کی قدہ ور جات نیتا ہے اچھی خاصی پیٹ یہاں پر رکھتے ہیں پشمی راجستان میں ان کی مضبوط پکڑ کئی بار ووٹرز کے وشواس کے ذریعے سامنے آ چکی ہے پائلٹ گٹ کے سمرتھک یہ مانے جاتے ہیں بہت قریبی مانے جاتے ہیں باڑ میر کے گڑا ملانی سے ودھائک وہ ہیں اور ہمیشہ سے وشواس کانگریس کا ان پر رہا ہے سچن پائلٹ گٹ کے مانے جاتے ہیں آٹھ بار جنتا کا وشواس جیتتے ہوئے چناؤں میں جیت یہاں پر حاصل کی ہے ناراضگی دور کرنے کی کوشش کے طور پر اسے دیکھا جا رہا ہے منترے پد کے ذمہ داری یہاں پر سوپی گئی ہے امارام چودری کو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے کچھ دیر پہلے یہاں پر شپت لی جو آگے کی پرکریہ ہے اس کے تحت دیکھئے یہ تمام تصویریں سامنے آ رہی ہیں کہا جا سکتا ہے کہ اب نئے چہرے کے طور پر سب کا مل کر ایک ساتھ کام کرنا ایک بڑی چناؤتی بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے تو کانگریس کے ورشت نیتاؤں میں سے ایک ہیں کئی بار چناؤں جیت چکے ہیں آٹھ بار چناؤں میں جیت حاصل کی ہے جنتہ کا وشواس ایک بار نہیں بلکہ کئی بار ان کے کھیمے میں آیا ہے ناراضگی ضرور تھی جسے دور کرنے کی یہ کوشش میں میں مہیندرجی سنگھ مالویہ اس ور کی سپر لیتا ہوں کی ویدی دور آشتہ بید بھارت کے سویدان کے پتی سچی سردہ اور حسنہ رکھوں گا میں بھارت کی سمبرلوتا آکھنٹا آکھنٹا آکھنڈ رکھوں گا میں راجستان راجز کے منتری کے روپ میں اپنے کرتے ہو کا نشتہ روک اور سدھ کرن سے نیروند کروں گا تتھا میں بھے تتھا پکشباد، نوراگ یا دویس کے بینا سپر لیتا ہوں کی جو ویشہ راجستان راجز کے منتری کے روپ میں میرے بیچار کیلئے لائے جائے گا اتھوہ مجھے گیاد ہوگا مجھے کسی ویکتی یا ویکتیوں کو تب کے سوائے جبکی ایسے منتری کے روپ میں اپنے کرتے ہوگے سمیت نیروند کے لیے ایسا کرنا اپکشد ہو میں پرتکش اپرتکش روپ سے سنسویت یا پرکٹ نہیں کروں گا تو مہندر جیت سنگھ مالویہ نے بھی شپت گرہن یہاں پر لیا ہے تین بار چناف جیت چکے ہیں مہندر جیت سنگھ مالویہ کے بارے میں جانکاری آپ تک پہنچا رہے ہیں کیونکہ اشوگ گہلوت گھٹ کے مانے جاتے ہیں ان کے کٹس سمرتک کے طور پر ہمیشہ ان کا چہرہ سامنے آتا رہا ہے اس کے علاوہ پارٹی کا بڑا آدیواسی چہرہ بھی ہے آدیواسی جو چہرہ ہیں اس کے طور پر جب جب سامنے آئے ہیں جیت حاصل یہاں پر کی ہے کیبینٹ منتری کی بھومکہ میں بھی انہیں دیکھا گیا ہے پانسوارہ کے باغی دورہ سے اس وقت ویدھائک ہیں تین بار چناف میں جیت حاصل کر چکے ہیں پور راجستان سرکار میں جنجاتی شیطر ویکاس منتری کی بھومکہ میں بھی انہیں دیکھا گیا ہے اور ورطمان کا ذکر کریں تو باغی دورہ سے ویدھائک ہیں ایک بڑے راجنیتا کے طور پر ہیں بڑی پیچن کے لئے ہیں میں راملال جان بھارت کی سفر لیتا ہوں کی میں ویدی دورہ ستاپید بھارت کے سویدان کے پرتی سچی سردہ اور نیشتہ رکھوں گا میں بھارت کی پربھوتا اور اکھنڈتا اکشن رکھوں گا میں راجستان راجے کے منتری کے روپ میں اپنے کرتگیوں کا سردہ پوروں کا اور سود انترکرن سے نیرون کروں گا تتا میں بھے یا پکشفات اندراغ یا دیش کے بینا سری پرکار کے لوگوں کے پرتی سویدان اور ویدی کے انسار جو ویشہ راجستان راجے کے منتری کے روپ میں میری بھارت کے لیے لائے جائے گا اتوہ مجھے گیاد ہوگا جو کسی یا ویقتیوں کو تب کے شوائے جبکی ایسے منتری کے روپ میں اپنے کرتگیوں کے سمیت جنگہن کو بھی ایسا کرنا اکشتہ ہو میں پرتک اتوہ ایپرٹیکس روپ سے سہسنچت یا پرتک نہیں کرنا تو راملال جات نے بھی یہاں پر شپت گرہن لی ہے بڑا چہرہ ہیں یہ بھی اشوگہلوت کے گوٹ کے مانے جاتے ہیں چار بار چناؤں میں جیت حاصل کر چکے ہیں جاتورگ کے لیے بہت خاص مانے جاتے ہیں اشوگہلوت کے سمرتک کے طور پر ہمیشہ سے جانا جاتا رہا ہے پور میں منتری کی بھومی کا بھی نبھا چکے ہیں راملال جات جنہوں نے ابھی شپت گرہن یہاں پر لیا ہے جاتورگ بینک پر اچھی خاصی پکڑ ان کی ہمیشہ سے ہی رہی ہے جاتورگ بینک کا وشوہ سہمیشہ سے ملتا رہا ہے چریم مہی جوشی میں مہیش جوشی کشور کی شپت لیتا ہوں کہ میں ویدی دوارہ استعافیت بھارت کے سمویدھان کے پتی سچی شدہ اور نشتہ رکھوں گا میں بھارت کی پربوتا اور اکھنٹتا اکشون رکھوں گا میں راجستان راجے کے منتری کے روپ میں اپنے کرتویوں کا شدہ پورک اور شد انتہہ کرن سے نربہین کروں گا اتھا میں بھے یا پکشپات انوراہ یا دویش کے بنا سبھی پکار کے لوگوں کے پتے سمویدھان اور پیجی کے انوصار نیائے کروں گا میں میں مہیش جوشی ایشور کی شپت لیتا ہوں کہ جو وشہ راجستان راجے کے منتری کے روپ میں میرے بچار کے لیے لائے جائے گا اتھا مجھے گیات ہوگا اسے کسی ویکتی یا ویکتیوں کو تب کے سوائے جبکہ ایسے منتری کے روپ میں اپنے کرتفیوں کے سمویدھان کے لیے ایسا کرنا پیکشت ہو میں پرکتیکش روپ سے سنسوجت یا پرکٹ نہیں کروں گا ڈاکٹر مہیش جوشی نے بھی شپت یہاں پر لی ہے مکھے سچیتھک کی بھومیکہ میں وہ رہے ہیں اس کے علاوہ اشوگ گہلود کے سمرتھک مانے جاتے ہیں ان کے گھٹ کا ایک جانا مانا بڑا چہرہ مانا جاتے ہیں برہمن ووٹ بینک پر ان کی ہمیشہ سے پکڑ مضبوط رہی ہے ساتھ ہمیشہ سے ملتا رہا ہے جائپور کی ہوا مہل سیٹ سے اس وقت موجودہ وقت میں ویدھائک ہیں دو بات چناؤں میں جیت حاصل کر چکے ہیں ڈاکٹر مہیش جوشی جو کی اب پنرگٹھن پوے اس کیبینٹ کا چہرہ بن چکے ہیں جنہوں نے شپت لی ہے اشوگ گہلود کے سمرتھک کے طور پر ہمیشہ سے انہیں جانا جاتا رہا ہے برہمن ووٹ بینک پر ان کی اچھی خاصی پکڑ کا نتیجہ یہاں پر جیت حاصل کریں میں میں مشویندل سنگھ یشوت کی شپر لیتا ہوں کہ میں ویدی دوارہ ستھاپیت بھارت کے سمویدھان کے پرتی سچی شردہ اور نشٹہ رکھوں گا مبھارت کی پرابطہ اور کھندتہ اکشونتہ رکھوں گا اکشون رکھوں گا میں راجستان راج کی منتری کے روپ میں اپنے کرتے ہو کا شردہ پوروک اور شد انتکت انتہ کرنس سے نیروان کروں گا تتہ میں بھائے یا پکشپاد انوراق یا دیش کے بنا سبی پرکار کے لوگوں کے پرتیس ہمیدان اور ویدی کے انسار نیائے کروں گا میں بشویندل سنگھ یشوت کی شفت دیتا ہوں کہ جو وشہ راجستان راج کے منتری کے روپ میں میرے وچار کے لیے لائے جائے گا اتھا مجھے گیات ہوگا اسے کسی ویقتی یا ویقتیوں کو تب تک کہ سوائے جب جبکی ایسے منتری یہ روپ میں اپنے کرتویوں کے سمیت نیروان کے لیے ایسا کرنا ابیقشت ہو میں پرتکش روپ سے سنسوچت یا پرتک نہیں کروں تو وشویندل سنگھ نے بھی یہاں پر شفت لی ہے پورک اندرے منتری اور کانگرس ویدھائک زیادہ تر اپنی اس پشت وادتہ کے لیے جانے جاتے ہیں کئی ایسے مددے ہیں جن پر یہ خود نکل کر سامنے آئے ہیں اور بے باقی سے اپنی سرکار کو گھیرا بھی ہے کئی مددوں پر سچن پائلٹ گھٹ کے سمرتھک مانے جاتے ہیں پوری راجستان کا ذکر کریں تو اچھی خاصی پکڑ ہمیشہ سے رہی ہے بھرتپور کی ڈیگ کمہے سیڈ سے ویدھائک اس وقت ہے وشویندل سنگھ اور سچن پائلٹ کے سمرتھک ہے کئی مددے ایسے رہے کافی وقت سے جن پر کھل کر اپنی سرکار کے خلاف یہ سامنے آ چکے ہیں اور ایک بار پھر سے حصہ بنتے ہوئے یہاں پر نظر آئے ہیں شپت گرہن یہاں پر انہوں نے لیا ہے میں میں بیدھی دوارہ اسطاپد بھارت کے سمیدھان کے پرتی سردھا اور نشٹا رکھوں گا میں بھارت کی پرتی اکسون رکھوں گا میں راجستان راج کے منتری کے روپ میں اپنے کرتبوں کا سردھا پروک اور سدھ اندکرن سے نیروہن کروں گا تتھا میں بھے یا پکسپات انراغ یا دیش کے وینا سبھی پرکار کے لوگوں کے پرتی سمیدھان اور بیدھی کے انسار نیائے کروں گا میں میں رمیش چند مینا ایسور کی سپت لیتا ہوں کی جو بسے راجستان کے راج کے منتری کے روپ میں میرے ویچار کے لیے لائے جائے گا اتھوہ مجھے گیات ہوگا اسے کسی ویکتی یا ویکتیوں کو تب کے سوائے جبکہ ایسے منتری کے روپ میں اپنے پرکٹن کی شانے سے نیروہن کے لیے ایسا پرنا فکش تو میں پرتیکش اتھوہ پرتیکش روپ سے سنسوچت یا پرکٹ نہیں کروں گا تو سوبے میں کانگریس کے پور منتری اور تتکالین ویدھائک رمیش مینا نے بھی شپت یہاں پر لی ہے پوروی راجستان میں بڑے دلت چہروں میں سے ان کا چہرہ سب سے پہلے سامنے آتا ہے پائلٹ گوٹ کے بہت قریبی یہ مانے جاتے ہیں اور یادی ہوگا آپ کو اگر راجستان کی سیاست کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں تو ابھی ہی ہائی کمان کے خلاف ایک بڑا موچا بھی انہوں نے کھولا تھا اور ایک بار پھر سے اب دیکھیں کس طرح سے کیبنٹ کا ایک حصہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو سچن پائلٹ کے سمرتھا کا یہاں پر مانے جاتے ہیں مینا نے پہلے بھی حملہ بولتے ہوئے کئی مددوں پر اپنی آواز جو ہے وہ بے باقی سے اٹھائی ہے اور اب گہلوت کیبنٹ کا ایک اہم حصہ بنتے ہوئے اس وقت آپ انہیں منچ سے دیکھ رہے ہیں شپت گرہن انہوں نے یہاں پر لے لیا ہے پندرہ منتری آج شپت گرہن لے رہے ہیں جن میں سے پانچ سچن پائلٹ گوڑ کے بتائے جا رہے ہیں اور ان میں سے ایک پہش مینا بھی ہیں میں ممتہ بوپیش مہروا ایشور کی شپت لیتی ہوں کہ میں ویدھی دوارہ ستھاپید بھارت کے سمیدھان کے پرتی سچی شردھا اور نشٹا رکھوں گی میں بھارت کی پربتہ اور اکھنڈتہ اکشن رکھوں گی میں رازستان راجی کے منتری کے روپ میں اپنے کرتویوں کا شدھا پوروک اور شد انتہ کرن سے نروہن کروں گی تتہ میں بھے یا پکشپات انراغ یا دویش کے بینا سبھی پرکار کے لوگوں کے پرتی سمیدھان اور ویدھی کے انسار نیائے کروں گی میں میں ممتہ بھوپیش مہروا ایشور کی شپت لیتی ہوں کہ جو ویشہ رازستان راجی کے منتری کے روپ میں میرے ویچار کے لیے لائے جائے گا اتوہ مجھے گیات ہوگا اسے کسی ویکتی یا ویکتیوں کو تب کے سیوائے جبکہ ایسے منتری کے روپ میں اپنے کرتویوں کے سمیدھان نروہن کے لیے ایسا کرنا اپیکشت ہو میں پرتیکش اتوہ اور پرتیکش روپ سے سنسوچت یا پرکٹ نہیں کروں گی گہلوت کیبینٹ کے پندرہ چہروں میں سے ایک چہرہ ممتہ بھوپیش بھی ہیں اور ساتھی پرموشن دے کر کیبینٹ منتری انہیں یہاں پر بنایا گیا ہے پہلا سے جڑے مددوں پر ایکٹیو ہمیشہ سے نظر آتی رہی ہیں ان مددوں کو اٹھاتی رہی ہیں اور گہلوت گٹ کی سمرتھک مانی جاتی رہی ہیں ممتہ بھوپیش نے بھی آخرکار یہاں پر شپت گرہن سمہاروں میں شپت لیا ہے اور دلس سمودائے پر ایک مضبوط پکڑ کے طور پر انہوں نے اپنی یہ چھوی بنائی ہے آگے بڑھتی رہی ہیں ساتھی ساتھ راجنیت کریئر کے طور پر اب کیبینٹ منتری بنایا جانا ان کے لیے اپنے اپنے سفر کو اور آگے بڑھاتا ہوا نظر آتا ہے دوسا کی سکرائے سے اس وقت وہ ویدھائک ہیں اور اچھو گہلوت گٹ کی مانی جاتی ہیں میں بھجنلال جاتا پیشور کی شپت لیتا ہوں کہ میں بیدھی دوارا اسطاپت بھارت کے سمدھان کے پرتی سچی سردہ اور نشتہ رکھوں گا میں بھارت کی پربتہ اور اکھنٹہ اکھنٹ رکھوں گا میں راجستان رائج کے منتری کے روپ میں اپنے کٹبوں کا سردہ پوروک اور سردھ انتہ کرن سے نربان کروں گا تتھا میں بھے یا پکشوات انراغ یا دویش کے بنا سبھی پرکار کے لوگوں کے پرتی شمدھان اور بیدھی کے انسار نیائے کروں گا میں بھجنلال جاتا ایشور کی شپت لیتا ہوں کہ جو بشے راجستان رائج کے منتری کے روپ میں میرے بیچار کے لیے لائے جائے گا اتوہ مجھے گیاٹ ہوگا کہ اسے کسی بیقتی یا بیقتیوں کو تب کے سوائے جبکہ ایسے منتری کے روپ میں اپنے کٹبوں کے شمیق نربان کے لیے ایسا کرنا اپکشت ہو میں پرتیچ اتوہ اپرتیچ روپ سے سنچوچت یا پرکٹ نہیں کروں گا تو بھرتپور کی ویر سیٹ سے ویدھائیک ہے بھجنلال جاتا جنہوں نے شپت یہاں پر لی ہے پندرہ چہروں میں سے ایک چہرہ بھجنلال جاتا بھی یہاں پر رہے راجے منتری سے لے کر کیبنیٹ منتری بننے کا یہ سفر ان کا یہاں پر سامنے آیا ہے بھجنلال جاتا بھلال ویر سیٹ سے ویدھائیک ہیں پائلٹ سے گہلوت گٹ میں یہاں پر آئے ہیں گئے ہیں کہا جا سکتا ہے کیا گہلوت منتری منڈل میں جس طرح سے چہروں کا چناو کیا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں اس طرح سے شیطریے جاتی ہے جو سمکرن ہے وہ سادھنے میں پوری طرح سے دکھائی دیتا ہے میں میں ٹیکہ رام جولی اس ورث کی سپت لیتا ہوں کہ میں ویدی دوارہ اسطاپیت بھارت کے سویدھان کے پرتی سچی سردہ اور نشتہ رکھوں گا میں بھارت کی پربھوتا اور اکھنڈتا اکسون رکھوں گا میں راجتان راج کے منتری کے روپ میں اپنے کرتویوں کا سردہ پوروک اور سودھ انتے کرن سے نروین کروں گا تتھا میں بھے یا پکسپات انراغ یا دویس کے بینا سبی پرکار کے لوگوں کے پرتی سمیدھان اور ویدی کے انسار نیائے کروں گا میں میں ٹیکہ رام جولی اس ورث کی سپت لیتا ہوں کہ جو ویشہ راجتان راج کے منتری کے روپ میں میرے ویچار کے لیے لائے جائے گا اتوہ مجھے گیات ہوگا اسے کسی ویکتی یا ویکتیوں کو تب کے سوائے جبکہ ایسے منتری کے روپ میں اپنے کرتویوں کے سمیدھان کے لیے ایسا کرنا پیکشت نہ ہو میں پرتکس اتوہ اے پرتکس روپ سے سنسوچت یا پرکٹ نہیں کروں گا جائے ہن